السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک سب سے لمبے لوگ کس نبی کی قوم کے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں ای قوم لوت، بی قوم آد، سی بنی اسرائیل، ڈی قوم نو صحیح جواب ہے بی قوم آد کے سوال نمبر دو انسانوں کو جہنم میں کس وقت ڈالا جائے گا؟ آپ کے آپشن ہیں ای فجر کے وقت، بی دوپہر کے وقت، سی شام کے وقت، تی رات کے وقت صحیح جواب ہے بی دوپہر کے وقت سوال نمبر تین کس نبی کا پینسٹ سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں ای حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت عدریس علیہ السلام صحیح جواب ہے ڈی حضرت عدریس علیہ السلام کا سوال نمبر چار کس جانور کا خون پینے سے لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں ای کوبرا سامپ، بی بکری کا، سی شیر کا، ڈی خرگوش کا صحیح جواب ہے ایک کوبرا سامپ کا سوال نمبر پانچ نیک جنات اپنی نماز کس جگہ ادا کرتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں ای مسجد میں، بی گھروں میں، سی گھاس پر، ڈیش درختوں پر صحیح جواب ہے سی گھاس پر سوال نمبر چھے کونسا فریشتہ حضرت عدریس علیہ السلام کا بھائی بنا ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں ای حضرت جبرائیل علیہ السلام، بی حضرت ازرائیل علیہ السلام، سی حضرت میکائل علیہ السلام، لی حضرت اسرافیل علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت میکائل علیہ السلام سوال نمبر سات، موت کے بعد کتنی دیر تک انسان کی آنکھیں زندہ رہتی ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں ای دو گھنٹے، بی تین گھنٹے، سی چار گھنٹے، ڈی پانچ گھنٹے صحیح جواب ہے سی چار گھنٹے سوال نمبر آٹھ، گھر میں کس چیز کا زیادہ ہونا جنات کے موجود ہونے کی نشانی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ای چیونٹیوں کا، بی بلیوں کا، سی مکڑی کا، ڈی گندگی کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر علاؤدین اساسی نے اپنی کتاب علم روحانیت میں لکھا ہے کہ یہ بات تو ثابت ہے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ جنات یا ان کی اثرات پائے جاتی ہیں اور یہ جنات کبھی وہاں مستقیل اور کبھی عارضی رہائش اختیار کرتے ہیں اور گھر کے رہنے والوں کو بھی اس کا ادراک کبھی کبھار ہوتا رہتا ہے اور یہ خود بھی کبھی کسی بھی شکل میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے مطابق کچھ ایسی علامات ہیں جس کے ذریعے جانا جا سکتا ہے کہ گھر میں جنات موجود ہیں گھر میں رکھے ہوئے سامان کی جگہ خود بخود بدل جانا اسی طرح برے خواب آنا آوازیں آنا گھر میں بیچینی کی کیفیت لڑائی جھگڑے یہ دماغ باتیں اس بات کی غمازی ہوتی ہیں کہ گھر میں ایک دوسری مخلوق موجود ہے جسے جنات کہا جاتا ہے ڈاکٹر علاؤدین کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں جنات ہیں تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس کے ساتھ صدقات لوگوں کو دی جائے اور سورہ بکرہ کی آخری آیات کا روزانہ ویرد کیا جائے اور اس کو پانی پر دم کر کے اس بانی کو گھر میں چھڑکا جائے اس سے جنات گھر سے چلے جاتی ہیں سوال نمبر نو کونسا جنور پالنے سے عورتوں کا وزن کم ہوتا ہے آپ کے آپشن ہیں ایک کتہ بی بلی سی بکری ڈی گھوڑا صحیح جواب ہے ایک کتہ سوال نمبر دس کھانے کے شروع میں کیا کھانے سے بیماریوں میں شفا ہے آپ کے آپشن ہیں ایک حجور بی نمک سی شہد ڈی لیمو صحیح جواب ہے بی نمک سوال نمبر یارہ سوٹ کی سن ہجری میں حرام ہوا تھا آپ کے آپشن ہیں ایک حجری بی تین حجری سی سات حجری ڈی نو حجری صحیح جواب ہے ڈی نو حجری سوال نمبر بارہ قرآن مجید میں سب سے بہترین مشروع کس کو کہا گیا ہے آپ کے آپشن ہیں اے شہد کو بی دودھ کو سی پانی کو ڈی گنے کے رس کو صحیح جواب ہے بی دودھ کو سوال نمبر تیرہ کونسا جارمہ انسان پر گرنا مصیبت آنے کی نشانی ہوتی ہے آپ کے آپشن ہیں اے چھپکلی بی چوہا سی ساپ ڈی ٹیڈی صحیح جواب ہے اے چھپکلی سوال نمبر چودہ کس باشا نے دنیا میں جنت بنائی تھی آپ کے آپشن ہیں اے کارون بی فیرون سی شرداد ڈی نمرود صحیح جواب ہے سی شرداد سوال نمبر پندرہ بنیس رائیل پر منو سلوان کس دن نازل ہوتا تھا آپ کے آپشن ہیں اے ہفتے کے دن بی اتوار کے دن سی سوار کے دن ڈی منگل کے دن صحیح جواب ہے اے ہفتے کے دن ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی توفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ